فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقہ بھائی بیان تمہیں کری لگا مگر یہ بتاؤ کہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر آل حضرت کا نام کس نے سنا تھا یعنی وہ ہاتھ اٹھائے جس نے آل حضرت کا نام سنا ہی تب تھا جب باپا ملے تھے وہ باپا کے ملنے سے پہلے آل حضرت کا نام نہ سنا تھا پھر آل حضرت کا نام سنا آل حضرت کا کام سنا آل حضرت کا پیغام سنا آل حضرت کا مسلق سنا آل حضرت نے جب مدینہ کا راستہ دکھایا وہ راستہ سنا سہارے چل پر مدینہ کی طرف فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقار فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقار یہ تیرا پوچھا کام ہے یہ تیرا پوچھا کام ہے یہ تیرا پوچھا کام ہے اس مورفیٹن دور میں آل حضرت کے پیغام کو آل حضرت کی سوچ کو عام کرنا واللہ بہت بڑا کام ہے بلکل ایک پروپر ڈائریکشن ایک پروپر لائن ایک پروپر اور ایک پک کا راستہ بتانا اس قوم کو جو قوم کسی کی ماننے اور سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی لیکن بس ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ آل حضرت تو میری آنکھیں بند ہیں ایک جملہ نکلتا ہے آل حضرت تو میری آنکھیں بند ہیں میں مسلق کے آل حضرت سے بال برابر بھی ہٹوں اس سے پہلے مجھے ایمان اور عفقیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے آل حضرت نے کہا دیا بات ختم فتوہ رزویہ میں اکول کیا ہے یہ بتا دو آل حضرت کیا فرما تھا یہ بتا دو حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے یہ بتا دو کنزو لیمان میں ترجمہ کیا ہے یہ بتا دو آل حضرت کی تحقیق کیا ہے یہ بتا دو آل حضرت کی مدنی سوچ کیا ہے اس معاملے میں یہ بتا دو جب اس قدر آل آزت آل آزت کریں تو یہ قوم سوتے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنا مطلب کے عظیم شخص جس عظیم شخص کے پیچھے چل رہا ہے تو جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا